کبرڈی کبرڈی ٹیموں کے درمیان ایران اور سرالیون کے پہلوانوں کا بھی آج ہی ٹکراؤ فائنل سولہ فروری کو ہوگا کینیا کی کبرڈی ٹیم برکسمت ٹھہری مقامی کبرڈی فیڈریشن کی خفلت کے سبب دعوت کے باوجود شاندار ایونٹ میں شرکت سے محروم کینیا فیڈریشن نے بروقت انمیٹیشن کے باوجود ویزوں کے لیے درخواستوں میں تاخیر بڑھتی خمیازہ افریقی پہلوانوں کو بھگتنا پڑا تو انمیٹ میں شریک ٹیموں کی تعداد دس کی بجائے نو ہو گئے لاہور ایک بار پھر ملکی سیاسی سرگرمیوں کا مرکز مولانا فضل رہنان کی علامہ ساجد میر سے ملاقات سیاسی صورتحال حکومت مخالف نئی تحریک پر بات چیت میڈیا ٹاک میں جی جو آئی سربراہ نے کہا آج ملک میں مہنگائی کا راز ہے لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں حکومتی رٹ کا نام ہے ملک میں اس وقت کوئی حکومت نہیں حکومت گھر جا چکی ہے بولے باز پولیسیوں کی وجہ سے اپوزیشن منخصم ہوئی جب اپوزیشن منخصم ہوئی تو فائدہ حکومت اٹھاتی ہے عزام کو اپوزیشن پر اور اپوزیشن زماعتوں کو ایک دوسرے پر اعتماد نہیں بلا تفریق احتساب ایک منٹ کے لیے بھی روکنا ملکی مفاد میں نہیں گوونہ پنجاب چودری محمد سرور کی صوبائی وزراء سے گفتگو آخری کرپ شخص کے حساب پر احتساب جاری رہے گا دو ہزار بیس میں بھی کم سن بچے اور بچیاں جنسی در اندوں سے غیر محفوظ چالیس روز میں اٹھارہ بچے اور بچیاں زیادتی کا نشانہ بنی پولیس صرف گیارہ ملزمان کو گرفتار کر سکی زیادہ تر مخدمات میں تفریش نامکمل ملزمان تاہا لازار تیرہ سالہ گھریلو ملازمہ اقباہ اندراج مخدمہ کے لیے والدہ کی درخواست پر پولیس کی ٹال مٹھول تیرہ سالہ سنہ کو گزشتہ دنوں جو ہر ٹاؤن کے علاقے میں گھر پر کام کرنے کے لیے رکھوایا تھا مالک مقام نے آج بیٹی کے غائب ہونے کی اطلاع دی والدہ کا محفظ ناہوریے ہوشیار ہو جائیں چوری ڈکیتی کے ساتھ ساتھ نو سرباز گروہ بھی شہر میں سرگرم گجر پورا گھوڑے شاہ روڑ پر نو سرباز خواتین دکاندار کو سبز باگ دکھا کر قینتی لیپ ٹاپ لے اوڑی پولیس نے تحال مخدمات ارزنا کیا جوہر ٹاؤن میں مویشی انخلاق کے لیے کالاوائی بلدیا عملے کو مہنگی پڑ گئی شادی وال میں مسلح مویشی مالکان کا ٹیم پر حملہ دھونس دھمکیاں اور دھکے نار پیٹ اور ہاتھا پائی بلدیا ٹیم نے آپریشن معطل کر کے کمیشنر اور ایڈمنیسٹریٹر کو آگاہ کیا مزرد صحت نمکو چٹ پٹی اشیاں بنانے والوں کے خلاف فود اتھارٹی متحارے ڈھولن نال علام اقبال ٹاؤن کے علاقے میں مزرد صحت ناقص نمکو اور سنیکس تیار کرنے والی چار فیکشیوں پر شاہ پہ بتیس من ناقص نمکو اور خام مالطل یونٹ سیل کر دیا گورنمنٹ ڈگری کالیز بلال گنج میں آتے جدگی شارٹ سرکٹ سے لگنے والی آگ نے امارت کے دوسرے حصے کو بھی لپیٹ میں لے لیا ریسکیو ڈبل ونڈ ڈبل ٹو کی ٹیموں نے فاری کا روائی کر کے آگ پر خوابو پایا کرونا وائرس کے خدشات بدستور وزرعالہ اور چیپ سیکچری کی ہدایت پر مونیٹرنگ کا معاصل نظام قائم میکنم پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلت نے اپنا مونیٹرنگ روم مکمل فعل کر دیا سیکچری پرائمری ہیلت کیپٹر ریٹائرڈ محمد عثمان کا کنٹرول روم کا دورہ عملی کی کارکردگی پر اظہار اتمینہ صورتحال کو مکمل نظر رکھنے کی ہدایت عوارہ کتے شہریوں کے لیے وبال جان بن گئے ایک ماہ نو دن میں کتے کے کارٹنے سے اڑھائی ہزار افراد متاثر سیکچری بلدیات نے میٹرپولیٹنگ کو صورتحال کا ذمہ دار ٹھیرا دیا جاری مراسلے میں غفلت اور ادم توجہی کی تمبی عوارہ کتوں کو ٹکانے لگانے اور صفائی کمپنیوں کو معاملات بہتر بنانے کی ہدایت بلدیہ لاہور غیر قانونی عمارتوں کی تعمیر کے خلاف ان ایکشن پولیس کے بھاری نفری کے لیے تمام نو زونز میں کریک ڈاؤن کا شیڈیول حکام کو ارسال آپریشن کا آغاز داتا گنج بخش ٹاؤن سے ہوگا گیارہ فروری کو سمنہ بال تیرہ کو واگا پندرہ کو شالی مار اٹھارہ کو عزیز بھٹی بیس کو علام اقبال زون میں ناجائز عمارتیں مسمار کی زائنگ پناہگاہ رہنے کے لیے نہیں صرف سونے کے لیے ہے ہجویری ہاؤس پناہگاہ میں بے سہارہ بے گھر اور مسافر مسائل کا شکار پناہگاہ میں صرف رات کے اوقات میں شلٹر کوئٹا سے آئے مسافر کو عملے نے مایوس واپس لوٹا دیا نوڑل بازاروں میں سبزیوں اور پھلوں کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ جاری قیمتوں میں گزشتہ ہفتے کی نصورت اضافہ بینگن آٹھ روپے اضافے کے بعد اٹھانوے روپے کلو میں فروغ سبز میرچ دس روپے بڑھ کر ایک سو ساٹھ روپے بھنڈی پندرہ روپے بڑھ کر ایک سو تیس روپے کلو ہو گئی آلو چار روپے کمی سے تیس روپے کلو شہدھرہ کا سورج نظام تباہ علاقہ زریاب آنے سے نور جہان کی تاریخی مقبرے تک جانے والے راستے ٹوٹ پوٹ کا شکار مقبرے پر آنے والے سیاہوں کو مشکلات بار بار شکایات کے باوجود کوئی شنوائی نہیں ہوئی ایل ڈی اے کواتر والٹن روڈ کا علاقہ ناکس سفرے سسٹم کے سبب زیرے آب آ گیا مکینوں کے لیے آنا جانا دشوات علاقہ گندے پانی کے جہڑ میں تبدیل گندگی اور تافن سے زندگی اجیرن ہو گئی شکایات کے باوجود شنوائی نہ ہونے پر علاقہ مکین انتظامیہ کے خلاف پھٹ پڑ بجلی ہے ناپانی راستے الگ بند کر دیئے انتظامیہ نے لاکھوں کی وصولیاں کر کے بھی سہولیات سے محروم رکھا ہے الے چاؤن کے مکینوں کا انتظامیہ کے خلاف اعتجازی مظاہرہ مزمتی نارے قصور سے گجو متا جانے والی سڑک کا راستہ فوری کھولنے کا مطالبہ بوٹ قوم کی امانت ہے ذمہ دار شہریوں کے لیے بوٹر لسٹوں میں ریجسٹر ہونے کا آخری موقع بوٹ ان دراز کے لیے الیکشن کمیشن کے نو سو پانس ڈسپلیس سینٹر آج چھٹی کے روز بھی کھلے رہیں گے شہری رابطہ کر کے اجرس کی تبدیلی سمیت دیگر امور نمتا سکتے ہیں الحمدرہ میں کیپس پریپریشن کی تقریب تقسیم انامات صبائی وزر سہر ڈاکٹر یاسمین راشد کی بطور مہمان خصوصی شرکت کامیاب ہونے والے طالباء و طالبات کو مبارک باد اور نیک خواہشات کا اظہار پولو گراؤنڈ ریس کلب میں ٹیس منسٹر پولو کپ کا فائنل وزرعالہ عثمان بزدار کی بطور مہمان خصوصی شرکت وزرعالہ نے ساتھے اور رنر اپ ٹیموں میں ٹرافی اور انعامات تخصیم کی رکن قومی سمیلی رانہ مبشر اقبال کی زیر صدارت لیگی کارکنوں کا اجلاس کہنا سمیں دیگر عبادیوں کے عوامی مسائل کا جائزہ اجلاس میں سابق وزرعالہ عظم نبار شریف کی صحتیابی کیلئے دعا کا بھی ہے تمام کیا گیا رکن صبائی سمیلی مرزا جاوید کا ہلکا انتخاب آرائیاں گاؤں رائیونڈ کا دورہ اہل علاقہ کی ناکس سیوریج وارٹر سپلائی کی شکایات لیگی ایم پی اے کی جلد مسائل کے حل کی یقین دہان سیٹی فارٹی ٹو کے کیمرامین رزوان ملک کے اس سالس طلاب کے لیے رسم قل کا احتنام سوران خانی ساتھ خانی اور محفل ناک میں دوست احباب اور عزیز و آقارب کی شرکت مولانا محمد عویس قادری نے مرہوم کی بلند درجات کے لیے دعا کر دی لاہور ہائی کورٹ کے نئے چیف جیسس کے نامزدگی چیف جیسس پاکستان نے جیوڈیشل کمیشن کا اجلاس کل دوپہر طلب کر لیا اجلاس میں سینئر ترین جوج ہائی کورٹ جیسس محمد قاسم خان کو چیف جیسس آئنات کرنے کے بارے میں غور کیا جائے پانس روزہ لاہور انٹرنیشنل بک فیر دوہزار بیس کا چوتھا روز کتابوں کے شوقین طلبہ و طالبات سمیت دیگر شہریوں کی بھرپور شرکت بک فیر میں شرکت مختلف موضوعات پر رکھی پانس لاکھ کتب میں شہریوں کی خصوصی دلچسپی تیاروں کی کمی اور فنی خرابیوں کا سلسلہ بدستور آنے اور جانے والی پانس پروازے منسوخ اور چار تاخیر کا شکار منسوخ ہونے والی پروازوں میں جدہ جانے والی پرواز بھی شامل ہے اور محبت ہو تو ایسی ہو کینیڈین نیاد جوڑے نے شادی کی پندرمی سال گرہ یادگار بنا ڈالی جنید ملک دلہ بنے اور اہلیہ سکھیوں سے ہیلیوں کے ہمراہ دلہن جیسی سجدھرس کر تقریب میں پہنچی بچوں کے ہمراہ مل کر کیک کاشا اور مہمانوں سے مبارک باد اور سلامیاں بھی وصول کی تقریب میں حفظ قرآن مکمل کرنے والے خوش نصیب جوڑے کے دو بیٹوں کی دستات بندی بھی کی گئی